بھاسرام بھائی آج کے گورتندہ میں ہم نیاریتی حیم خبروں کی اوپر بات کریں گے اس ریسلنگ میں اس لیے ہیں آپ کو بتا دوں گے ٹکٹ میچ ہوتا ہے کھیل کود کا بھی سلسطہ جاری ہے عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا عمران خان پر ڈیر سو ایف ای آر ہو گئی لیکن یہ پاکستان کے پہلے سہستدان ہے جو بیرونی دنیا میں نہیں جارے اور ان کا ای سی ال میں نام کیوں نہیں ڈالا گیا اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان کیوں چاہتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں ان سے میری بات ہو کیوں کا جواب یہ ہے کہ وہ ان سے مل کے اپنے جو تحفظات ہیں جو ریالیٹی ہے جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس سلسلے میں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اب ملاقات ہو نہیں پا رہی عارف علوی صاحب نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہی عمران خان نے یہ بات جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات جت کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف سے میری ملاقات ہو اگر ہو جائے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ بات بتا سکوں کہ ایکچولی ملک کے اندر ہو کہہ رہا ہے یہ تو ہر ان کو بھی پتا ہے خان صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں دوسرا کہ ان کے تحفظات کیا ہیں اس سلسلے میں اگر خان صاحب ملنا ہی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ آرمی چیف سے بات کریں یہ آپس میں بیٹھے ہیں اور یہ عمران خان کی طرف سے ایسا کہنا کوئی کمزوری دکھانا نہیں ہے جبکہ ملک کے اندر جب بھی ایسے حالات ماضی میں بھی پیدا ہوئے پوری دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہیں اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور بات جیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جب مسائل کیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس سے بڑا ایشو کیا ہے آئین کی اوپر عمل کروا کے الیکشن کروانے تو اگر آرمی چیف کے ساتھ عمران خان نے ملنے کی خواہش قیدار کیا اور وہ ان کے سامنے اپنے تافزات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا انصر ہے اور اس کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو یقینا پاکستان کے آدھے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں یا کہ اسٹیبلشمنٹ فوجداری مقدمات اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو جتنے بھی سیاستدان تھے شباز کی نواز شریف کی تمام لوگوں کی جو ہی ایک اف آئی آر ہوتی تھی ایسی ایل میں نام ڈال دیتے تھی اور پھر ان کو باہت جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں پہ نہ صرف عمران خان کا نام اگزٹ کنٹرول اس میں نہیں ڈالا گیا بلکہ ان کو الٹا تین بار یہ آفر دی گئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے کہ آپ مربانی کیجئے اس ملک سے باہر چھلے جائیے جیسے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استقام کے اندر کمی آئے اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو تھا وہ انگلینڈ میں بیج دیا تھا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ان کی جماعت کی پاپولیرٹی نہ صرف ڈان ہوئی تھی آج تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں جا سکے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے کہ ایسیل میں نام ڈالنے کے بجائے الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسیل میں نام ڈالنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ خود سے بیرونی دنیا چلے جائیں تو یہ ہمارے اوپر بڑی مربانی اور بڑی نیکی ہوگی پھر آپ دیکھئے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کیسے نائنصافی اتجارتی کرتی ہے ایک بچہ جس کو گفتار کیا گیا وہ واحد کفیل ہے اپنی ماں کا اور دو بہنوں کا اور باپ انس کے چلے گئے اور یہ جتین بچہ ہے اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ایک ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ کیسے نائنصافی کر سکتی ہے اور اس بچے کو بھی افتار کر کے اس کی عمر ہی بارہ سال ہے چودہ سال ہے تقریبا تو وہ اس کے اوپر یہ الزام لگا چاہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے یا جیسے بھی ہے وہ رو رہا ہے چلا رہا ہے اس کی ماں دوائیاں دے رہی ہے کہ میرے بیٹے کو رہا کرو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کور کمانڈر ہاؤس لہور کی اوپر جو حملہ ہوا تھا یہ اس کے اندر شامل تھا اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی بھی کر رہی ہے پھر آپ دیکھئے کہ موسن نکوی اور عمر میر جو تھے وہ بڑی بری طرح سے بے نکاب ہوئے اور ایکسپوز ہوئے کیسے ہوئے پہلے کہا یہاں پہ دہشتگارد ہیں پھر کہا یہاں پہ مفرور ہیں جو جو منصوبے انہوں نے بنائے عمران خان نے ان کے تمام منصوبوں کا کلہ کامہ کر دی اور ان کا انکانٹر کیا اور ان کے منصوبے اور چالیں جو تھی وہ نکام ہوتی رہی تو ایسے عمل میں جہاں پہ وفاقی حکومت ایکسپوز ہوئی وہیں پہ نگران حکومت موسن نکوی صاحب پہلے سے کنٹروبرشل کے زرداری صاحب کے ساتھ ان کا تلق ہے عامر میر صاحب جو ہیں وہ عامر میر صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے مخالف ہیں اور جتنی انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو ڈیمالش کرنے کی منصوبے بنانے کی وہ سارے غلط ہوئے ہیں اب یہ جو آخری نکتہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ فواد چودلی کے اوپر نہائیتی انوکھا مقدمہ درج کیا گیا اس کو میں بہت زیادہ انوکھا اس لیے نہیں کہوں گا چونکہ یہ اس صدی کا سب سے انوکھا مقدمہ ہے جبکہ پچھلی صدی میں انوکھا مقدمہ کی ٹوٹی چوری کرنے کا مقدمہ بنا فواد چودلی نے کسی کے گھر سے ٹوٹی نلکہ چوری کر دیا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا پچھلی صدی کے اندر پپیتے اور نمکو چوری کرنے کا صدیق الفاروق کی اوپر مقدمہ بنا بینس چوری کرنے کا مقدمہ ظہور علیہ صاحب کی اوپر بنا جو پرویز علیہ صاحب کے والد ہیں پھر آپ دیکھئے حیران ہوں گے کہ ظلفقار علی بٹو کے اوپر چاہور سمگلنگ کرنے کا جو تھا وہ مقدمہ بنایا گیا اس طرح سے پاکستان کے اندر بیٹے سے تنہانہ لینے کے اوپر نوازشف کے اوپر مقدمہ بنایا گیا یعنی کہ اس ملک کے اندر ایسے کھڑواڑ ہوئے ایسی حرکتیں کی جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی اور آج ایک مرتبہ پھر سے اس رہاد کو تازہ کیا گیا اور فواد چودلی صاحب کی اوپر ٹوٹی چوری کرنے کا مقدمہ بنایا گیا اور جب یہ مقدمے بنے اور ایسی حرکتیں ہوں ایسے نظام کی اوپر ایسی ریاست کی اوپر ماظر کے ساتھ اس نظام کی اوپر ریاست کی اوپر تو لانت نہیں بھی سکتے لیکن ایسے نظام کی اوپر تو کرنا چاہیے لانت بھیجنی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اور کس نویت کے مقدمے بنتے ہیں کون جیتے گا کون ہارے گا کیا ہوگا آج کے آخری اپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اپنا خیار رکھئے گا پھر آپ سے ملیں گے اللہ حافظ